اسلام علیکم this is مرید حسین and thanks for watching my video سیمسنگ اس سال بھی ہر سال کی طرح اے سیریز میں کچھ موڈل لانچ کرنے جا رہا ہے no doubt سیمسنگ ہر سال اے سیریز میں بہت سارے موڈل لانچ کرتا ہے تو کچھ بیسٹ بجل سمارٹ فون ہوتے ہیں اور کچھ میڈرین سمارٹ فون ہوتے ہیں تو اس سال بھی سیمسنگ اب سیمسنگ گلیکسی ایٹھرٹی ون کے ساتھ سیمسنگ گلیکسی ایٹھونٹی ون ایس کو لانچ کرنے جا رہا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو اس فون کے بارے میں تمام سپیسیفکیشن فیچر لانچ دیٹ اور پرائز بغیرہ بتا دوں گا تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو میں لائک ٹارگرٹ رکھتے ہیں جس ہنڈر لائکس تو اس کو جلدی سے پورا کر دیں تو ٹائمیس کے بغیرہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف لیٹس گیٹ انٹو دا ویڈیو اکارڈنگ ٹو گیک بینچ رپورٹ جو کہ یہ شو کر رہی اس میں آپ کو نیولی آکٹراکورٹ ایکزینس ایٹھ فیفٹی پروسیسر دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے یہ پروسیسر آپ کو کسی اور ڈیوائس میں دیکھنے کو نہیں ملے گا اور گیمنگ کے لحاظ سے یہ بہت پاورفول پروسیسر ہونے والا ہے جیسے کہ رپورٹ اس میں آپ کو اس پروسیسر کے سنگل کو سکورز اور ملٹی کو سکورز شو کر رہی ہے اینیویز it was all about the newly debut پروسیسر آف سیمسنگ ایکزینس ایٹھ فیفٹی اس کے بعد اگر سٹوری کنفیگریشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 3 جی بی ریم کے ساتھ 32 جی بی اور 64 جی بی انٹرل soji دیکھنے کو ملے گی اور کہا جا رہا ہے maybe آپ کو 4 جی بی والا ویشنگ بھی دیکھنے کو ملے اس کے بعد اگر اس کے ڈیزائن کی بات کریں تو اس میں آپ کو 6.4 انچیز کا ڈسپلی دیکھنے کو ملے گا اور اس کی لیفت کارنر پر آپ کو ہورٹ پنچ کٹ آؤٹ سیلفی کیمرہ بھی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد اگر اس کے ریر سائٹ کی بات کریں تو ادھر آپ کو کوڈ کیمرہ کا سیٹ اپ دیکھنے کو ملے گا with fingerprint scanner at the center of the rear back after that اگر اس کے کیمرہ کی بات کریں تو ادھر آپ کو 13 میگا پکسل کا main camera 8 میگا پکسل کا ultra wide camera 2 میگا پکسل کا macro camera and fourth camera جو ہوگا وہ 2 میگا پکسل کا depth sensor ہوگا اگر اس کے front camera کی بات کریں تو وہ اس میں آپ کو 8 میگا پکسل کا selfie shooter دیکھنے کو ملے گا overall جو اس کی specifications ابھی تک نظر آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے تو یہ کافی اچھا اور solid mid drain smartphone لگ رہا ہے anyways اس کے بعد اگر بیٹری کے بات کریں تو اس میں آپ کو 5000 mh کی massive battery دیکھنے کو ملے گی اور ابھی تک اس میں یہ confirm نہیں کیا گیا کہ اس میں آپ کو fast charging دیکھنے کو ملے گی یا نہیں according to me this is 5000 mh massive battery bigger battery obviously یار ان کو fast charging دینی پڑے گی اور maybe اس میں آپ کو 18 ویٹ کی fast charging دیکھنے کو ملے anyways اب اس کے پرائز کی بات کریں تو کہا جا رہا ہے جو اس کی پرائز ہوگی وہ almost 36000 کے round amount ہونے والی ابھی landed اس کی confirm نہیں کی گئی تو at the end جو یہ پورا package ہے پورے package کے according جو اس کی price ہے اور جو specifications ہیں وہ کافی solid show کر رہی ہیں اس device کو مجھے لگتا ہے یہ ایک کافی اچھی mid drain device ثابت ہو سکتی ہے آنے والے وقت میں اور دیکھتے ہیں لوگ ڈاؤن نمارک کب اتم ہوگا اور کب نیو ڈوائس دیکھنے کو ملیں گی anyways it was all from my side thank you take care